اسلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج سعودی گاگا نے سعودی عرب سے جانے والے مساپروں کے لیے پلائٹ کینسل ہونے کے مطالق ایک اپڈیٹ کیا ہے جس سے پہلے زیادہ لوگ پریشان تھے سعودی گاگا نے اس مسئلے کو حل کر دیا دوستو گاگا نے جو آج ہی اپڈیٹ کیا مسئلہ کچھ یوں تھا کہ کبھی کبھار کرونا کے وجہ سے پلائٹ کینسل ہو جاتا تھا تو اس میں دوستو پھر ریپنڈ کا بھی مسئلہ تھا پیس کا رسوم وغیرہ کا مسئلہ تھا تو اس مسئلے کو آج سعودی گاگا نے حل کر دیا یہ دوستو کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کو اپڈیٹ کر دیا اور یہ صرف اس پلائٹ پر لگو ہوگا جو کورونا کے وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے سب سے پہلے دوستو اگر کوئی مسافر کسی ملک میں جا رہا ہے سعودی عرب سے اور اس کا پلائٹ کینسل ہو جائے تو یہ حق رکھتا ہے سعودی گاگا کے مطالق جو آج اپڈیٹنگ کیا ہے کہ وہ کبھنی سے درخواست کرے اگر وہ اپنے ٹکٹ کو کنٹیلیو رکھنا چاہتا ہے یا اس کو واپس ریپنڈ کرنا چاہتا ہے اس کا پیسے لینا چاہتا ہے تو اس کو پیسے آسانی کے ساتھ اور سیم ٹائم میں اس کو واپس کر دیا جائے گے جس سے کسی بھی قسم کا رسوم ٹکس اگر اس ٹکٹ کو کنٹیلیو کرنا چاہتا ہے یا اس کا پیسے واپس لینا چاہتا ہے نہیں کٹا جائے گا دوسری نمبر پر دوستو جس میں اپڈیٹنگ کیا گیا ہے اگر مسافر کو جاز کپنی کے طرف سے واؤچر مل جاتا ہے کہ آپ یہ واؤچر لے آپ کا مرضی ہے آپ اس ٹکٹ کو کنٹیلیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے جب بھی آپ اس ٹکٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو صرف کنپرم کرے اور سپر کرے کسی بھی تاریخ میں جو کہ جاز ایرلینڈ کے اپنی آپ کو اسی ٹائم میں اس کا محیاد بھی بتائے گا ایک واؤچر دیا جائے گا جس کا بھی کسی بھی قسم کا رسوم اضافیہ نہیں لیا جائے گا جب آپ سپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس واؤچر کو استعمال کر کے اپنا ٹکٹ کنپرم کر سکتے ہو سیم ہی قیمت پہ اگر آپ نے آزار کا لیا ہے اور جس ٹائم میں آپ سپر کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم میں ٹکٹ دو آزار کا ہے تو آپ سے کسی بھی قسم کا اضافیہ پیس نہیں لیا جائے گا وہی ایک ہزار ریال جو پہلے آپ سے لیا گیا ہے وہی پر آپ کو ٹکٹ ملے گا تیس نمبر پر دوستو اگر پلائٹ کینسل ہو جائے یہ جو سعودی گاگر نے اپڈیٹنگ کیا ہے تو مساپر کے ساتھ کچھ اختیار ہو گئے وہ اپنا جدول جو اس کا شیڈول ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے جاز کے ساتھ اور وہ سیم ڈسٹینیشن پر اسی شیڈول کو کنٹینیو کر رہا ہے جاز کے ساتھ تو اس سے کسی بھی قسم کا اضافی پیس نہیں لیا جائے گا یعنی آج پلائٹ کینسل ہوا ایرلین وال نے آپ کو بتایا کہ دو دن بعد آپ کا پلائٹ ہے آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو اسی ڈسٹینیشن پر آپ جاز کے ساتھ جاتے ہو تو کسی بھی قسم کا رسوم نہیں لیا جائے گا اگر مساہ پر اس کے ساتھ شیڈول کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا وہ دو دن بعد نہیں جانا چاہتا ایک دن پہلے جانا چاہتا یا ایک ہفتہ بعد جانا چاہتا ہے تو اس سے صرف اور صرف اس دن کا جو ٹکٹ ہے اس کے پرائس لیا جائے گا کسی بھی قسم کا رسوم اس سے علاوہ نہیں لیا جائے گا وہ پچاس ریال ہو سو ریال ہو یا دو سو ریال ہو ٹکٹ کا صرف قیمت نو اس سے رپورٹ کا ٹکس دیا جائے گا صرف اور صرف جو تاریخ وصلیت کر رہا ہے اسی ٹکٹ کا قیمت ادا کرے گا وہ دو سو ریال زیادہ ہو یا ایک سو پچاس تو دوستو یہ گاگا نے ایک اچھا خدم اٹھایا ہے سپیشلی ان مساہ پروں کے لئے جس کے پلائٹ کینسل ہوتے ہیں ویڈو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم